آج اس وقت یہ پاکستان کی حکومت آنے جانے کے معاملات میں پھر گیرٹ ویلڈرز نامی بدماش ایاش ملون اور اس وقت کے بڑے شیطان نے سرور کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی معاذ اللہ توہین کی اس نے پھر جسارت کی ہے ہمارا اس وقت اس کی پہلی گستاخیوں کے وقت بھی جو فتوہ تھا اور جو موقف تھا اسے بار بار دورایا بھی گیا اور اس وقت بھی واضح کیا کہ یہ شخص کسی بھی معافی کا یا نرمی کا مستحق نہیں ہے اور اس کی سزا صرف اور صرف قتل ہے اس نے بار بار وہ ایسے بقواس کرتا رہتا ہے اور جب بھی کوئی عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کس طرح کوئی گرفتاریاں ہوتی ہیں یا معاملات ہوتے ہیں تو وہ پھر ایک بار بھونکنا شروع کر دیتا ہے اب اس نے جو کچھ کہا ہمیں اس سے سروکار نہیں کہ کس کی حکومت گئی یا کس کی آئی اس لحاظ سے کہ جانے اور آنے والے ہمارے نزدیک ایک جیسے ہیں ویسے تو ہمارا سروکار ہے کہ ہم اس ملک میں نظام مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوے دار ہیں علمبردار ہیں اور ہم نئے پرانے پاکستان کی بجائے نظام قرآن والے پاکستان کے دعوے دار ہیں کہ ایسا پاکستان ہمیں چاہیے اس نے اب جو ٹویٹ کیا تو اس کے اندر اس نے پھر توہین کی اور معاذ اللہ اس نے کہا ہی ایز ایز ڈینجرس ایز محمد صلی اللہ علیہ وسلم واس یعنی عمران خان کے لحاظ سے اس نے آگے یہ جملہ لکا ہی ایز ایز ڈینجرس ایز محمد صلی اللہ علیہ وسلم واس تو یہ ایک اعلانیاں مبینہ بہت بڑی توہین ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ اسم شریف کی طرف ڈینجرس کی نسبت کرنا اور باقی جس انداز میں اس نے کی تو اب صورتحال یہ ہے کہ وہ شیطان یہ توہین کر کے پہلے کی طرح اپنے آرام میں ہے سکون میں ہے اور اسے کوئی پوچھنے والا نہیں ہم شریعت متہرہ کی روشنی میں اس موقع پر بھی اپنی ذمہ داری پوری کرتے ہوئے یہ واضح کرنا چاہتے ہیں کہ اس کا جرم کسی لحاظ سے بھی سزائے موت سے کم نہیں وہ واجب القتل ہے اور امت مسلمہ پر فرض ہے کہ اسے یہ سزا دے اور اس سلسلہ میں ہم جس ملک میں رہتے ہیں اس میں جو حکومت ہے ہمارا اس سے اولین یہ مطالبہ ہے کہ اس سلسلہ کے اندر فوری طور پر اپنا موقف دے ابھی تک یہ گھونگے بن کے بیٹھے ہوئے ہیں اور موقف وہ دے جو شریعت کا مطالبہ ہے جو شریفتوہ ہے اس کے مطابق یعنی فوری طور پر سخت ترین موقف اختیار کرتے ہوئے وہ ہالینڈ سے اس کی گرفتاری کا اور امت مسلمہ کے سپرد کرنے کا مطالبہ کریں تاکہ وہ تو شروع سے ہی مستحق نہیں تھا کہ اسے کوئی گنجائش دی جاتی لیکن جو لوگ قائل تھے کہ اسے کوئی چھوٹ دینی چاہیے یہ باز آ جائے گا یہ نرمی کرو چھوٹ جائے گا اگرچہ یہ ساری غلط باتیں تھیں لیکن پھر بھی یہ سارے مراحل گزر گئے اور وہ پھر بھونک رہا ہے تو اسے ہرگز من سبب نبیان فقتلو ہو صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کے تابع اور حکم کے تابع امت مسلمہ کے سپرد کیا جانا چاہیے تاکہ امت مسلمہ اپنے ہاتھوں سے اسے سزا دے اور اس میں اولین حق سعودی حکومت کا بنتا ہے کہ وہ اس فتوے کو اپنی طرف سے وہ بیان کریں OICS کو بیان کریں مسلم امہ کی مختلف تنظیم فورم جو ہیں ان کی طرف سے یہ آواز بلند کی جائے ہم تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تحریک سرات مستقیم کی طرف سے عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں ان کی طرف سے ان کی آواز بن کر یہ پیغام دے رہے ہیں کہ گیرٹ ویلڈر واجب القتل ہے اور اس کے لئے کسی لحاظ سے کوئی معافی نہیں ہے اور حکومت وقت اپنا فرض منصبی سمجھتے ہوئے فوراً اس پر عمل کرے ورنہ پھر وہی صورتحال ہوگی کہ چونکہ عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر چیز برداشت کر سکتے ہیں مگر توہین رسالت برداشت نہیں کر سکتے اگرچہ یہ مہنگائی کے لئے بہر نہیں نکلتے یہ برداشت کر لیتے ہیں گیس کے لئے نہیں نکلتے بجلی کے لئے نہیں نکلتے بنیادی جو ویسے بیسک انسانی نیڈز ہیں ان کے لئے نہیں نکلتے لیکن یہ جو معاملہ ہے اس کے لئے انہیں نہ روٹی کی ضرورت ہے نہ پانی کی ضرورت ہے محمد ہے مطاع عالم ایجاد سے پیارے پیدر مادر برادر جان و مال اولاد سے پیارے اس واسطے اولین حکومت اپنا منصب جہاں اس کے مطابق اپنی ڈیوٹی کو پورا کرے اور اللہ تبارک و تعالی امت مسلمہ کو سرخروح ہونے کی توفیق عطا فرمائے موسیقی